موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چوہدی صاحب تینکیو دیکھیں یہ صرف میرے حلقے کی بات نہیں ہے یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے پورے ملک میں جب جب الیکشن ہوئے تو ہارنے والی ٹیم نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تماشا لگانا ہوتا ہے تو وہ ٹریلر چونکہ یہ موروسی سیاستدان جو ہمارے پی پی اور نون لائک آدھر پروینسز تو گلگت بلتستان میں بھی اپنے ان سیاسی لیڈروں سے اپنے آکاؤں سے آپ کے جو مددہ مقابل ہیں ان میں سے موروسی سہزدان خوان ہے تو پہلی پہلی دفعہ آئے اور پہلی دفعہ جیتے اور وہ پولٹیکل ورکر سے آپ کی طرح نہیں اس سے پہلے حفیز الرحمن صاحب پولٹیکل ورکر سے ان کا خاندان جو حکومت میں ہے وہ بھی پولٹیکل ورکر ہے آپ کی طرح کی نہیں حفیز الرحمن پولٹیکل ورکر نہیں ہے انہوں نے اپنے بھائی کی سیاست کو انہیریٹ کیا ہے اور ان کے بھائی سیاست کرتے رہے الیکشن جیتے بھی ہارے بھی تو ان کے مرڈر کے بعد انہیں وراثت میں ملی دو ہزار دو تین کی بات ہے تو اس وقت سے بہرحال اس قسم کی سیاست وہ کر رہے ہیں پھر پیورس پارٹی کا جو ہمارے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ان کا بھی سیم کیس ہے ان کے چاچا محترم سیاست میں ہارے بھی جیتے بھی انہوں نے جب چھٹی کی تو انہیں حوالی کیا تو آپ کا جو سوال ہے یہ علمیہ ہے پورے ملک کا آج بھی دیکھیں پورے ملک میں ایسے ہی مطلب تماشا کبھی نہ کبھی لگایا جاتا ہے کبھی پی ڈی ایم تو کبھی کیا تو کبھی کیا تو یہ ان کو اللہ ہدایت دے کیونکہ میں تو اس لیڈر کا فالوئر ہوں اگر آپ کو اثمات تھا اپنے الیکشن پر اور اپنی پارٹی پر پاپولٹی پر تو آپ کہتے کہ آئیں دوبارہ الیکشن لڑ لیں دوبارہ گنتی کر لیں یہ ساری جو اللوازمات تھے وہ پورے کر دیتے تھے آپ تو کیا رہی تھا اس میں اس میں ہم نے کر دیا اس میں یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں چھوٹے چھوٹے ہمارے حلقے ہیں یوں نو بیٹر جی جی آہ ریجسٹرڈ ووٹ میرے حلقے کا فورٹی ٹو تھاؤزن تھا اس میں کاسٹ ووٹ ہوا ہے وہ چوبیس سے پچیس ہزار اب میں چھ ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ لے کے میری فرسٹ پوزیشن ہے اور جو رنر اپ تھے وہ بھی تقریباً نائنٹی سکس ووٹ سے مجھ سے پیچھے ہیں اسی طرح پی ایم ایڈ این کا کینڈیڈیٹ کا ساڑھے پانچ ہزار اس طرح کچھ ہے تو ٹوٹل ملا کے چوبیس ہزار ووٹس کی چار دن چار راتیں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اب کینیو ایمیجن کے پاکستان کے بڑے جو حلقے ہیں ان حلقوں کی ری کاؤنٹنگ صبح سے شام تک ہو کے سیٹسفائی ہو کے نکلتے ہیں آر اوز کے آفیسز سے تو یہاں تو تماشا میرے ساتھ وہ لگایا کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایک ایک پلٹیکل ورکر گراس روٹ لیول ورکر کی جیت کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں پوسٹل ووڈ جو تھے وہ کم تھے آپ کے حلقے میں دریجر ووڈ کی تعداز زیادہ تھی تو اس کے وجہ سے کوئی شک نہیں ایسا بھی نہیں ہے وہ سارے ان کی ایک لفظی جنگ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پیپلز پارٹی جو پریزیڈن تھا وہ چار دن چار راتیں ہمارے ساتھ پریزیڈ رہا روکے آفیس میں جو میرا اپنین کنڈیڈیٹ تھا وہ وہاں پہ موجود رہا تو ایک ایک ووٹ کو آپ اگر چار دن چار راتوں کو آپ کمپیر کر لیں ٹائم کے ساتھ تو سولہ منٹ ایک ووٹ کی ایم آر آئی پوسٹ مارٹم اور سیٹی سکین سب کچھ ہو گیا تو وہ پھر کل پر سو الیکشن ٹیبیونل بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ بس یہی ہے فورم ہے آگے چلتے ہیں آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ پر سکتدار آئی ہے یہ جو الیکشن ہے توزار بیس کا اس میں اس کی پرفارمس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو جسے کہ آپ جیت گئے لیکن دس سیٹیں ملی ہیں آپ کو جی اور اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی سپورٹ مرخز کے باو جیتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آزاد جیتے ہیں تو یہ تو کوئی آپ کی بہت اچھی ہے آپ کا جو سوال ہے کہ چوبیس ہلکوں میں سے ہم دس جیتے ہیں پانچ وہ ہلکیں ہیں جس میں ہم چالیس اسی ایک سو بیس اور کوئی ڈھائی سو ووٹوں سے ہم چار ہلکے اس طرح کے ہارے ہیں اب آپ نے جو پہلے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ ہی دے رہے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی منپلیشن کرنی ہوتی پری پول ریگنگ کرنی ہوتی تو ہم کوئی اسی ووٹوں سے جہاں ہارے ہیں وہاں کر لیتے پہلی دفعہ ایک ٹرانسپیرنٹ صاف شفاف الیکشن ہوا ہے آپ جائیں ذرا پاسٹ پہ دو ہزار نو میں سولہ سترہ سٹے پیپلز پارٹی جی تھی پھر دو ہزار پندرہ میں آپ جائیں پندرہ سولہ سٹے نون والے جی تھی کیونکہ ان کی مرکز میں گورنمنٹ تھی اس دفعہ ہمیں بھی پندرہ سولہ جیتنا چاہیئے تھا اگر پریسیڈنڈ آپ دیکھیں تو ہم دس جیتے ہیں ایک مینز کی نیوٹرل الیکشن ہوا ہے بڑا صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے اگر آپ کی پارٹی تھی اور ہوتی تو آپ کو دوسری پارٹی توڑ کے بندے کو لانے پڑتے چار پانچ بڑی پارٹی بندے توڑے ساتھ کے بارے میں جو جیتے ہیں آپ کو واضح کر دوں کہ دو دو تین دن دفعہ اس سے پہلے حکومتوں کے حصہ رہے ہیں انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی جو ہمارے پاس آئے تھے اور دو تین اور ایسے سب نہیں کہ سب کی بات نہیں کرتا کیونکہ ایک ہی اس میں ترازوں میں کسی کو نہیں دو لن چاہی ہے اب دیکھیں یہاں برادریزم کا علاقے کا زبان کا اس کے اپنے ایک شخصیتی ووٹ ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے لیکن گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اب میں اپنی مثال دیتا ہوں میں اس سے پہلے دو الیکشنز لڑا میں ہار گیا تھا اس دفعہ یہ ووٹ مجھے نہیں پڑا فرنکل سپیکنگ اس دفعہ یہ ووٹ خان صاحب کو پڑا ہے حمران خان صاحب کو کیونکہ جو نیریٹیو پورے ملک میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں خان صاحب لے کے چل رہے تھے کرپشن سے پاک پاکستان پھر مدینے کی سیکٹری جنرل بھی ہوں اور اپنی پارٹی کو شہر ہو یا دہات ہو گزشتہ پانچ سالوں سے میں چونکہ پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ سے لاسٹ ٹائم بھی میں نے کانٹسٹ کیا تھا تو میری اچھی پوزیشن تھی اس وقت بی خان صاحب خود بھی آئے تھے ووٹ اچھا تھا تو ہمیں ہمارے قسمت میں جیت نہیں تھی تو اس دفعہ ریالائز کیا ہلکے کے لوگوں نے کہ یہ جو موریشی سیاستدار ہیں بلخصوص پی ایم ایل این کے جو اس سے پہلے تین چار دفعہ جیتے پھر پی پس پارٹی والے جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے لوگ تنگ آئے تھے اور یہاں میں ایک چیز آپ کے کیمرے کے سامنے واضح کروں مجھے خوش قسمتی سے میرا تعلق میرے ہلکے کے دہاتی علاقے سے ہے اور میری ریائش کینٹ میں میں نے ان کے برابر شہر سے ووٹ لیا ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے موالے سے ان کے ایریا سے شہر سے مجھے اگر ان کے برابری میں مجھے یہ بتائیے اپلوڈی ورکر کے طور پر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا شعور پہنچ گیا اور مروشی سہست کے خلاح لوگ کھڑے ہو گیا اور انہوں نے خان صاحب کا پیغام گھر پہنچ گیا لیکن گزشتہ کئی اشنا سے ہوتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہو اس کی گلگل پلتستان میں حکومت بن جاتی ہے تو وہاں بھی ویسے ہوا کوئی نئی بات کہ اس میں نیا پاکستان یا نیا گلگل پلتستان کہا سے بن گیا آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ لوگ اپنا وہ دیکھتے ہیں مفاد دیکھتے ہیں ویسٹڈ تعلق ہوتا وہ بریج کا ہوتا ہے اب میرا میرے حلقے کے لوگوں کا میں وہ پل ہوں جو مرکز کے ساتھ میرے عوام نے سفر کرنا ہے تو اس سنس میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹلٹ لوگوں کا مرکز کے ساتھ ہوتا ہے اب ثابت ہم نے کرنا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ان پانچ سالوں میں ہم خان صاحب کی سوچ کو ان کی ایک صاف شفاف اور ایک اچھی سوچ جس میں پیسوں کی کرپشن نہ ہو لوٹ مار نہ ہو اپنی فیکٹری نہ بنائیں اپنی انڈسٹری اپنی نہ ہو اپنے رشدار ابلائز نہ ہو ٹھیک وں میں تو غریب کو اس کا حق ملے یہ پانچ سال ہم اس ویجن کو لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم ثابت کریں گے کہ آپ نے جو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے ہم خان صاحب کے ورکر رہ کے ہم نے پورا کیے چونکہ وقت کام ہے وقت سے پہلے تو ایک بتائیے گا دو حکومتیں بنی ہیں ایک پاکسان پیپلز پارٹی کی اور ایک مسلم رکھ نون کی انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہیلتھ کے شعبے میں آپ میں بتاتا چلوں پورے ہمارے پروینس میں گلگت بلتستان میں سیونٹی ہمارے الہ ویز پروف کریں اس کے لیے جو چیف منسٹر صاحب ہیں خالد خرشید صاحب ہمارے وہ اسلام آباد میں ایک دو ایسی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کا نقشہ پچھلے دس پندرہ سالوں کا وہ چونکہ لکھے پڑے ہیں پہلے کی طرح کہ وہ نہیں کہ مطلب آپ زبانی چیز کے اوپر آپ بات کریں تو انشاءاللہ ہم تمام ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں ان کی اپگریڈیشن ہم کروا رہے ہیں اور جو ایکوپمنٹس ہیں اس کی انشور ہم کروائیں گے کہ تمام ہسپیٹلز میں ہماری کمی دور ہو ایچ آر جو ہمارے ہیمن ریسورس ہے پیرا میڈیکل سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں اس میں پھر سپیشلسٹ کی بات ہے سرجنس کی بات ہے وہ نہیں ہے بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو وہاں پہ موجود بھی نہیں ہیں وہ کسی اچھے سے اچھے ہسپیٹل میں ملک کسی دیگر حصوں میں وہ سرف کر رہے ہیں ہیلتھ پھر ہیلتھ کی حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں واحد گلگت بلتستان صوبہ ہے جن کے لیے خان صاحب نے مہربانی فرمائی ہے کہ تمام ہاؤس ہولڈز کو ہم ہیلتھ کارٹ کریں جنوری کی اینڈ میں وہ انشاءاللہ ڈسٹیبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ اگر آدمی کو پریشانی نہ ہو کہ اس کی بیماری کو زمین نہ رکھتا ہے کہ ہیلتھ پی حوالے سے آپ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ بھی متین ہیں اور آنے والے دلوں میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی ویجن اور اپنا فوکس رکھا ہوا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو آئندہ جو پلاننگ کے خاص طور پر صوبہ بنانے کے حوالے سے جو مرکز کا اعلان ہے اس میں کیا پیشرفت ہے وہ پیشرفت کیسے ہوگی اور آگے معاملہ کیسے چلتا ہے اس پر اپنے کیسے بات کریں گے ویلکم بیک وکشن سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہمارے مہمان کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے اور جو انتخابات ہوئے اس کے بیکگراؤنڈ میں فتح بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ اعلان کر دیا مرکز حکومت نے اندیا دے دیا الیکشن سے بہت پہلے آرہ ترین قیادت نے کہ گلگر پلستان کو صوبہ بننا ہے اب آپ کیوں پر حکومت ہے مرکز فانیلی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن کس تاریخ کو صوبہ بننا ہے یہ برکل اس کے لیے کمیٹی بن گئی ہے مرکز سطح پہ جس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی نمائندہ ہے منسٹر کشمیر افیرس گلگت بلتستان گلگت گلگت گنڈا پور صاحب بھی اس میں ہیں تو وہ ابھی ان کے ٹی او آر ستے ہوں گے اس سے قبل ہم انشاءاللہ اس مہینے میں گلگت بلتستان کی اسمبلی سے ہمیں ایک ریزولوشن بھی یونانیمس لی پاس کریں گے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمیں یقین ہے امید ہے وہ ہمیں ساتھ مارت دیں گے کیونکی یہی نیراتیو لے کے پیپلز پارٹی نون لیگ گزشتہ پندرہ بیس سالوں سے الیکشن لڑتے آئے ہیں کہ ہم صوبہ دیں گے آپ دو ازار نو میں جو اختیارات ملی تھے تو پیش رفت ہوئی تھی کافی اچھی پیش رفت ہے دیکھیں جس کا اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے لیکن وہ میرے خیال سے انف نہیں تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے وہاں کی جو یود کی ڈیمان ہے اب اس دفعہ جب یکم نومبر واحد پاکستان کے گزرائے آزم بڑے گزرے ہمارے سامنے یہ کنزیکٹیولی پچھلے سال اور اس سال یکم نومبر کی آزادی کا دن گلگت بلتستان کی پرائم منسٹر صاحب نے گلگت میں آکے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور یہ اندیا بھی اور اعلان بھی وہاں کہ انہوں نے لیٹرلی کیا کہ یہاں کی یود کی جو ڈیمان ہے یہ جو گلگت بلتستان میٹی ہماری بنی ہے وہ پھر ڈیو آر اپنے ڈیسائیڈ کریں گے کہ قومی اسمبلی میں کب یہ بل لے کے جانا ہے اور وہاں جا کے ظاہر ہے ڈیویٹ ہوگی ووٹنگ ہوگی اور پھر پتہ بھی چلے گا کی کون سی گلگت بلتستان کی جو فیڈرل پارٹی اس میں سے پی پی نون پی ٹی آئے وغیرہ وغیرہ ہم ویسے الیکشن کے اس مقصد کے حصول کے لئے تو وہاں لوگوں کو لولی پپ تو ہم دیتے ہیں ہم سیاسی لوگ اب عملی کام کا وقت آیا ہے کی کون کھڑا ہوگا تجویز کیا ہے کیا قومی سمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی ہو جائے گی یہ تجویز دیتے ہیں وہ دیکھیں نا اصل مقصد ہی ہے پھر آپ کا این ایف سی کے ایوارڈ میں ہم انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے پھر عرصہ کا جو ادارہ ہے اس قسم کے جو کانسٹویشنل ہمارے ادارے ہیں اس میں ہماری نمائندگی ہوگی اور سینٹ کی ابھی یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوجن ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان میں چاروں صوبے جو ہیں ان کے برابر کے ووٹ چاہے وہ چھوٹا صوبہ ہے یا بڑا صوبہ ہے جی ہاں اگر اس لیول پہ جائیں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی اس فارمولے کے تحت آہ اگر اگر میں قبل از وقت یہ بات شاید نہ کر سکوں گے کتنی سیٹیں کوئی اسمبلی میں سینٹ میں یہ بتائیے گا کہ صوبہ بن جاتا ہے جی بن جائے گا وہ صوبہ بننے کا کلکٹ پلستان کے احوام کو کیا فائدہ ہوگا اس کے جو عام آدمی اس تک سستے الفاظ میں بتا سکتا ہوں جو انیف سی کے ایوارڈ میں ہم شامل ہوں گے میرے انشاءاللہ اندازہ کے مطابق ایک سو اور ایک سو پچاس ارب روپے تک ہمیں انیف سی کا شیئر ملے گا نمبر ون ٹھیک ہے جی اور جو ہمارا ایف پی ایس سی کر کے آئے گی یہاں سے جس طرح مختلف دیپارٹمنٹس کے آفیسر ساتھ ہیں تو ایک مطلب ونڈو کھل جائے گا فیڈرل کے ساتھ پھر فیڈرل کے تمام پروینسز کے ساتھ لیکن سر صوبہ ہے آپ کا جو ریجن ہے اس وقت وہ تو پہلے بھی مرکز کی گرانٹ پہ چلتا ہے جی اور جب صوبہ ملے گا ملے گا کیونکہ نومولود صوبہ ہو تو ظاہر ہے اس کو پھر سپون کے ساتھ آپ نے کھلانا تو ہے لیکن دی پیسج آف ٹائم اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا ہمارے دیکھیں نیچرل ریسورسز ہیں پہاڑ ہیں جن کے اندر قیمتی نوادرات ہیں پھر ہمارے واتر ریسورسز آپ دیکھ لیں اور ٹیورزم آپ اتنا بڑا آپ کا جنگ ہے دنیا آتی ہے آج کے دن بھی آپ کے ستر سے پچھتر ایکسپیڈیشن انٹرنیشنل کیٹو اور ننگا پربت کی طرف گئے ہوئے ہیں ان کا ایک ریوینیو آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے ڈیم ابھی بند رہا ہے اس کی ریالیٹی ہوگی آہ بورڈر ہے ہمارا سست بورڈر پانچ سے سات ارب روپے اس کا ریوینیو ہمارا ہے وہ سارا فیڈرل کو جاتا ہے تو یقینا فیڈرل فیڈریشن ہے یہاں جمع ہوگا یہاں سے پھر تقسیم ہو جاتا ہے ایک ذرا جواب دیجئے گا جس کا بڑا جس گیم چینجر کہا جاتا ہے اس کا بہت بڑا کمپونٹ جو ہے وہ گلگت پلستان میں سے گزرے گا گلگت پلستان کے عام آدمی کو اس کے نوجوان کو سی پیک سے کیا حاصل ہوگا کیا کیا فائدہ حاصل ہوں آج کے دن تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آج کے دن تک اس لیے کی بدقسمتی سے جب ہم گورنمنٹ کے اندر آئے ان کی جو سوچ ہے پی ایم ایل ایل والی اس سے پہلے وہ بڑا تماشا لگایا ہوا تھا کہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں یہ ہے وہ ہے اور ایک بھی پی ایس ڈی پی کا کوئی پروجیک نہیں ہے یہ آن دے ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں مسلم لگ نون نے اس پہ زبانی جمع خرچ کیا لیکن کاغذ پہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہماری نشست ہوئی میں ایک سو میگا وارٹ کا کیا ایو کے سامنے بجلی گر ہے اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے ایک جگہ ہے ادھر ایک سو پچاس میگا وارٹ کا یہ دو تو انشاءاللہ ہم اس میں ڈلوانے لگے ہیں ہماری کوشش ہے جس پہ ان کی پوزٹیو رسپونس ایک تو یہ چیز ہے اور وہاں پہ سپیشل اکنومک زون کل تک نہیں تھا اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی ہے ہمیں انشاءاللہ سی پی کے حوالے سے ایک انکشاف جس کا جواب اگر مسلم لگ نون چاہیے تو وہ دے سکتی ہے کہ سی پی کے حوالے سے مسلم لگ نون نے زبانی جمع خرچ کیا لیکن کوئی پروچیکٹ جو تھا وہ آن ریکارڈ موجود نہیں یہ بریک رہتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری پورشن ہے اس میں وزارت اطلاعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے منسٹر صاحب سے ویلکم بیک گفتگو جاری ہے مہمان سے منسٹر فور انفرمیشن اور پلاننگ انڈیویلمنٹ اطلاعات کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو صوبے میں دعویٰ کیا جاتا ہے درست بھی ہے کہ ایڈیوکیشن کا ریشو بہت ہائی ہے لیکن پورے ملک میں جاتے ہیں آپ کے بچے پڑھنے کے لئے کراچی سے لے کر ملوچستان تک ایسا کب انتظام ہو جائے گا جو جی بی کے بچے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر کئی سو کئی ہزار کلومیٹر دور جا کے وہاں ان کو سالی ملے گی انیورسٹیاں کالیج وہاں بن جائیں میڈیکل کالیج وہاں بن جائیں میڈیکل کالیج انشاءاللہ دو بن رہے ہیں گلگت بلتستان میں اس کے انانسمنٹ بھی ہوئی ہے اس کے وارکنگ پیپرز بھی تیار ہیں وہ بھی انشاءاللہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں دوہزار بیس اکیس میں آ جائیں گے ایک گلگت میں ایک گلگت بلتستان میں انجینرنگ یونیورسٹی اعلان ہوا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے تو پی ڈی آئی کی پیوریٹی ہے کہ گلگت بلتستان میں وہ سبجیکٹس جو وہاں پہ نہیں مطلب پروائیڈ کی ایک ہی یونیورسٹی ہے گلگت میں جو فیکیلٹی ہا نہیں ہے فیکیلٹی نہیں ہے ان سبجیکٹس کے لیے لوگ اپنے بچوں کو دڑاتے ہیں کوئی اسلام آباد لاہور کراچی اس کا انشاءاللہ ہم بنیادی اس کا حال نکالیں گے میں توقع ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہیلت اور ایڈوکیشن کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے کیونکہ خان صاحب کی سوچ ہے کہ ہیومن ڈیولیپمنٹ کے اوپر پیسے لگے آپ کی پارٹی جو ہے آپ کی حکومت ہے اس کی میڈیا پالیسی کیا ہوگا سنسر کے سخت رکھیں گے لوگوں کے اوپر بولنے کی بات نہیں کریں گے یا اخبارات چینل تو نہیں ہیں وہاں پہ لیکن یہ کہ ایف ایم وغیرہ ہیں ان کو کس طرح آزادی دیں گے یا ان کو دباک رکھیں گے قانون تو آزادی ہی دیتا ہے قانون آزادی دیتا ہے لیکن کہیں انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ خدا نہ خواستہ اگر سامنے آ جاتا ہے تو پھر تو وہ زیرو ٹولرینس ہے وہاں کمپرومائز تو نہیں ہی ہو سکتا آزادی ہے ہمارے خلاف جس نے بات کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے آگے کرے ہماری اصلاح ہوگی اس سے ماضی کی قومت میں بڑے تعلقات خراب تھے میڈیا کے ساتھ تعلقات بھی ہوتی رہی تو اب آئندہ کیا کس طرح کی تعلقات ہوں گے آپ کی میڈیا کے ساتھ اچھے ہوں گے کیونکہ میں خود ایک پلٹیکل ورکر ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں ہمارا چوتھا ستون ہے میڈیا اور یہ ہماری آنکھ کان زبان بند کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ٹیبل کے سامنے جاتا ہے میڈیا تو ہم ان کو مضبوط کریں گے سٹرنٹھن کریں گے کیونکہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ تاہیات تو نہیں ہے ہم چار پانچ سال کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد بھی مجھے اس صحافی کی ضرورت ہے اس کیمرے کی اس ٹیلی ویجن کی شاید میں اپنا پھر موقف دینے جاؤں تو ہم کبھی بھی پولٹیکل وکٹیمائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے پولٹیکل وکٹیمائزیشن تو پی پی اور نون لی کر بیٹھی ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسے میں نے نہیں بنائے نہ میری گورنمنٹ نے بنائے پی پی کے اوپر نون نے بنائے تھے نون کے اوپر پی پی نے بنائے تھے تو ہم صحافت کی دنیا کو آزادانہ طور پہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق انشاءاللہ ہم سے مطمئن ہوں گے ہماری امید تو یہ ہے بہت سے بقایجات جو ہیں اخبارات کے باقی ہیں جی پتہ نہیں کئی سالوں سے مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن کئی سالوں سے اخبارات کو ان کے بقایجات نہیں دیئے گئے اخبارات تو ظاہر ہے اس پیشتہار پہ چلتے ہیں تو کیا پلان ہے آپ کا ادا کر رہے ہیں یا بھی ان کو مزید انزاز کنار پڑے گا ضرور ادا کریں گے اس کے اوپر تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے آڈٹٹ بگرہ آڈٹٹ ہاں تو وہ ظاہر ہے سکروٹنی تھوڑی سی ہو جائے کہ اگر ان کی سکروٹنی کس چیز کی سکروٹنی مطلب اشتہارات کوئی جنون ہیں یا نہیں ہیں بڑے سوالات بہرحال ابھی میں زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو سکروٹنی ہوگی جو جنون ہمارے اشتہارات ہیں وہ بالکل پے ہو جائیں گے پے بل جو بھی ہے اور کتنی ایک اس پہ رقم ہے اس کے اوپر میں نے بہرحال ابھی تک انیویسٹیگیٹ نہیں کیا ہے تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے باقی صوبے ہیں ان کے جو مزارت اطلاعات ہیں ان کے دفاتر بھی ہیں یا ان کے نمائن دیس لاعباد میں موجود ہیں تاکہ مرکز کے ساتھ ان کی جو میڈیا ہے وہ اس کی ریلیشنشپ اچھی رہے آپ کے بھی اس طرح کو یہاں بنا رہے ہیں یا ہے آپ کا تاکہ یہاں پر ایک اچھی ریزانگ ہو ابھی تک تو نہیں ہے بٹ بنانا چاہیے ہمیں اس کے اوپر بھی ہم سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا ایک لیز آن آفیس بہتر طریقے سے اسلام آباد میں ہو تاکہ ہمارا جو پوزٹیو ایمیج ہے گلگت بلتستان کا ہمارا اصل مقشد یہ ہے کہ گلگت بلتستان ہمارے اس پانچ سالہ دور میں اس کا ایک پوزٹیو جو نقشہ ہے ایمیج ہے جو لوگوں کی سوچ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کے لئے لائف لائن ہے ان فیوچر وہاں کا سی پیک وہاں دیامر باشا دیم وہاں کی جو پہاڑ ہیں ٹورزم ہے ایک ایک اکانومی کا حب بنایا جا سکتا ہے جس طرح دبائی بنایا ہے اسی طرح جی بی کو بھی بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے ہم نے چونکہ ہمارے ہمسائے ممالک دشمن ممالک ہمارے قریب ہیں تو ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے گلگت بلتستان کے نوجوان جس طرح شہادتیں زیادہ دی ہیں اسی طرح اپنا انپوٹ اس ملک کے ترقی میں آج جب آپ آ رہے تھے تو بہت سے جو گلگت بلتستان کے صحافی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پوچھیں اور یہ جنون بات بھی پوچھنے والی ہے کہ آپ صحافیوں کے لئے کیا کریں گے جو آپ کے شہری بھی ہیں آپ کے ووٹر بھی ہیں لیکن ساتھ وہ صحافی بھی ہیں تو صحافی برادری کے لئے آپ کے پاس کیا پہ کر جائے صحافی برادری کے لئے ایک ایکٹ تھا ان کا جو فسٹ اسمبلی کے سیشن میں انشاءاللہ ان کا ایکٹ میں پاس کروا رہا ہوں یہ ان سے کمٹ کیا ہے جو ان کی بیسک اور بڑی ڈیمانڈ تھی ان کو پتا بھی ہے کہ وہ ایکٹ انشاءاللہ ہم پاس کروا دیں گے ایک بات ہے دوسرا گلگت بلتستان کے صحافیوں کو باقی جو صوبے ہیں ان کے صحافیوں کی طرح ٹریٹ کر دینا چاہیے کہ ان کو بھی کچھ ایسے انسینٹیوز ملے ان کے بچوں کی جو صحت ہے وہ کسی حد تک فری ہو جائے ان کی ٹریولنگ جو ہوتی ہے اس میں ان کو کوئی ریلیکسیشن ملے یہاں جو پلوٹس کا ایک مختلف صحافیوں کو ملتا ہے جی اس کے اوپر ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میں فرس ٹائم ان کے ساتھ میری سٹنگ ہوئی انہوں نے یہ ڈیمانڈ جو ہے میرے سامنے رکھا ہے تو وہ بھی میرے خالق سے آج اور کل میں اسلامباد پہنچ رہے ہیں شاید آپ سے اگر رابطہ ہوا ہو تو ایک ڈیلیگیشن کے طور پہ آ رہے ہیں لیے گاڑی جو ہے وہ پروائیڈ کی تاکہ ان کا سٹیڈی وزٹ بہتر ہو سکے آخری سوال آپ سے آپ بڑے شاکی ہیں ناقد ہیں گزشتہ دو خمتوں کے پیپلز پارٹی کے بھی مسلم لی قنون کے بھی جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوار میں غلط ہوا اس کا اعتصاب ہوگا اور ہوگا تو کیسے ہوگا اعتصاب بالکل ہوگا اعتصاب کے حوالے سے تو نو کمپرومائز کہ انہوں نے جو بیجا طریقے سے غلط رستوں سے جا کے اپنوں کو نوازہ ہے ٹھیکوں پہ اور بہت سارے ایسے ٹھیکے ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس نے اپنوں کو دیئے ہیں سکھ پروجیکٹس ہیں اس وقت ایک پی سی ون ہوتا ہے دس کروڑ کا ایڈی پی میں آ جاتا ہے ویدین ایئر وہ بیس کروڑ تک چلا جاتا ہے وہ روایج ہو جاتا ہے میں ہر بندہ دوسرے کا رشتہ دار ہے آپ دیپ کریں گے تو آپ کے بھی وہاں کے لوگ ہوں گے باہر کے تو نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے کی بات کہ یہ اکربہ پروری کر دی یہ کس طرح ثابت کریں گے آپ دیکھیں وہ اس طرح ثابت کریں گے کہ جس کے اپنے انٹریسٹ نہ ہو وہی یہ سٹینڈ لے سکتا ہے جس طرح خان صاحب لے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کی کوئی فیکٹری اور مل نہیں ہے نا پاکستان میں باہر کہیں بھی کہ انہیں تو ان کا کیا جانا ہے وہ ایک اماندار شخصیت ہیں تو ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں الحمدللہ آج تک گورنمنٹ کے ایکس چیکر کے اوپر بیٹھے نہیں ہیں ہمیں فرس ٹائم لوگوں نے آزمایا ہے اب امانداری کے ساتھ ہم انہوں نے جو غلط کام کیا ہے کچھ حد تک تو میں خود اس کا ایویڈنٹ ہوں کیونکہ میں اس حل کے سے ہوں جہاں پورے صوبے کی سیاست کا پوزٹیو نگیٹیو ادھر سے ہی جاتا رہتا ہے تو بہت کچھ ایویڈنسز ہمارے پاس ہے بہت شکریہ فتی اللہ صاحب منسٹر فر انفرمیشن ان پلاننگ انڈیولیمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو رپورٹ میں بڑی تفصیل سے انیلیسز کیا ماضی کا اور فیوچر میں کیا ارادہ ہے اور خاص طور پر اپنے جو محکمہ ان کا وزارت اطلاعات اس میں جو صافی ہے ہمارے صافی برادری ہے ان کے لیے کیا کیا اچھی خبریں ہیں ان کا وزارت شیئر کیا اور ساتھ ہی اپنے ڈیٹرمنیشن شیئر کی ظاہر کی کہ جو ماضی میں غلط کاریاں ہوئی ہیں ان کا اتصاب ہوگا اپنے مزمان تاریخ چوہدری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ